بولی وڈ سپر اسٹار سنجیدت ان دنوں ایک سے بڑھ کر ایک پروجیکٹ کا حصہ بن رہے ہیں کچھ سمیں پہلے خبر آئی تھی کہ سنجی شارک خان کے ساتھ فلم جوان میں نظر آئیں گے اس کے بعد کہا گیا کہ ان کی انٹری فلم ہیر اف ایری تھری میں بھی ہو گئی ہے اب بولی وڈ کے کھل نائک نے اس بات کی پسٹری بھی کر دی ہے سنجیدت نے کنفرم کیا کہ وہ اکشے کمار اور سنیل چھٹی اسٹار فلم ہیر اف ایری تھری کا حصہ ہیں انہوں نے اپنے کردار کے بارے میں ڈیٹیلز شیئر کی ٹائمز آف انڈیا سے بات چیت میں سنجید نے خلاصہ کیا انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ہیر اف ایری تھری مووی میں اندھے ڈاؤن کا کردار نبا رہے ہیں اس پر سنجیدت نے جواب دیا ہاں ٹائمز آف انڈیا نے سوتروں کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ فلم میں سنجیدت کا رول کافی خاص ہونے والا ہے یہ کردار فلم ویلکم میں فیروز خان کے کردار آر ڈیکس سے ملتا جلتا ہوگا ہیر اف ایری تھری کی شوٹنگ اس سال شروع ہونے جا رہی ہے یہ فلم لاؤس انجلیس دبائی اور ابودھابی میں شوٹ ہوگی لیکن دوستو آپ کو بتا دیں اس بیچے سنجیدت نے ہیر اف ایری تھری میں اکشہ کمار کے کردار پر بھی بات کی انہوں نے کہا ہے اس فلم کو مکھے روپ سے اکشہ کمار کی وجہ سے جانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہترین کومیڈی اور کردار نبھایا تھا لیکن اب اس فلم کا حصہ میں ہوں یقینا میں کوشش کروں گا کہ اس فلم سے اکشہ کمار کو بیٹھا دوں کل ملا کر سنجیدت کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ فلم کا حصہ بن چکے ہیں تو یقینا اب فلم کو صرف اکشہ کمار کی ہی نہیں بلکہ سنجیدت کی وجہ سے بھی جانا جائے گا سنجیدت اپنے آپ میں مہان کلاکار رہی ہیں کئی ایسی فلمیں ان کی رہی ہیں جس میں انہوں نے واقعی میں کروڑوں بھارتیوں کا دل جیتا اور جب بات خلنائک کیا جائے تو سنجیدت کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اب آڈی ایکس کے رول کی طرح جس طرح سے سنجیدت کردار نبھائیں گے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ اکشہ کمار کے کردار کو پیچھے چھوڑ بھی پائیں گے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواز